موسیقی 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 تھا اور میں آپ کو دو طرح سے بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح سے بنائیں گے ٹو ٹائپس کے میں آپ کو سکھاؤں گی ایک تو میں نے پیڑے کے اندر یہ مولی ایڈ کر دی ہے مولی کا یہ سارا مسالہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے پیڑا لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں پیڑا بناؤں گی یہ مولی اس میں ایڈ کر دوں گی مولی کا مکسچر اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لوگوں نے پیڑا بنانا ہے اور تھوڑا ساس ڈرائی فلور بھی اس میں ایٹ کرتے جانا ہے تاکہ یہ نیچے سے چپ کے نہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مزیدار سا بنا تھا مولی کا پراتھا تو اسی طرح سے میں اسے تھوڑا سا شیپ دے دوں گی گولڈ شیپ دے دوں گی اور یہ ابھی میں اسے تبہ پر ایٹ کر دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے تھوڑا سا بس آپ لوگوں نے تھوڑا سا نیچے بھی یہ لگ جائے گا تو پریشان نہیں ہونا ہے بس آپ لوگوں نے یہ تبہ پر ڈال دینا ہے اور تبہ میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا اور یہ میں نے روٹی اس میں ایٹ کر دی ہے اور یہ ابھی ہم آئل بھی اس میں ایٹ کر دیں گے جتنا آپ لوگوں کو آئل پسند ہو یا آپ لوگ گی اس میں ایٹ کریں گے میں نے ایک میں نے آئل میں بنایا ہے اور ایک میں دیسی گی میں بناوں گی تو یہ والا میں نے آئل میں بنایا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ایٹ کر دیا ہے اور اسے میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو سائٹ چینج کر لیا تھا ماشاءاللہ سے پراتھا ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی ہم دوسرا پراتھا بنائیں گے دوسرے ٹائپ میں میں آپ کو سکھاؤں گی دو پنے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پراتھا ریڈی ہے اس کو آپ گرین چٹنی کے ساتھ کا ہیں یا رائٹے کے ساتھ کا ہیں اور ابھی میں دوسرا پراتھا بنانا سکھاؤں گی کہ کس طرح سے بناؤں گی دو عدد میں نے پیڑے لیے ہیں چھوٹے چھوٹے میں نے پیڑے بنا لیے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا ہاتھ کی مدد سے ہم پریس کریں گے تو یہ خود بخود تھوڑا بڑا ہو جائے گا پیڑا تو آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی کی شیپ ہم نے دینی ہے اور اس کے اندر ابھی ہم مولی کا مکسچر ریٹ کر دیں گے اور دوسری روٹی اس کے اوپر رکھ دیں گے تو نیچے سے تھوڑا سا ٹرائ فلور لگائیں گے ہاتھ کی مدد سے ہی ایزی لیے روٹی بن جائے گی بڑی ہوتی جائے گی لیکن تھوڑا سا میں نے بیلن کی مدد سے بھی تھوڑا سا بڑا کر لیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے بڑی روٹی کر لی ہے اور ابھی میں اسے توے پر ایٹ کر دوں گی توا گرم ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اوپر ایٹ کر دیا ہے اور دیسی گی اس میں ایٹ کروں گی ابھی میں بہت مزے کا اس کا فلیور ہوا تھا دیسی گی کا تو آپ لوگ چاہیں تو دیسی گی میں بنائیں یا آپ لوگوں کی مرضی یہ آئل میں بنائیں یا گی میں بنائیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا سائٹ چینج کر لیا ہے اور یہ ہمارا پراتھا ریڈی ہو جائے گا اور یہ ہمارا پراتھا ریڈی ہے ماشاءاللہ سے اس کا سائٹ اگن چینج کر دیں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کھانے میں تو بہت لا جواب تھا یہ پراتھا آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اب اسے میں نکال لوں گی اور دوسرا بھی میں پراتھا بنا لوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک مولی سے آپ لوگوں کے بہت سارے پراتھے بن جائیں گے میں نے یہ فرس ٹائم بنائے تھے مولی کے پراتھے ویسے میں نے کبھی نہیں بنائے لیکن بہت مزیدار سے بنے تھے اور ایزی ریسی پی تھی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ لوگ میرے چینل پڑھنا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پراتھا ریڈی ہے یہ بھی اسے ابھی ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کو کھانا ہے آپ لوگوں نے بس گرین چٹنی نے یا املی کی چٹنی نے یا آپ لوگ رائتے کے ساتھ اسے سرف کر رہے ہیں بہت مسئے کے بنے تھے پراتھے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے آئے ہوپ آپ لوگوں کو میرے یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی تو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ پھر لوٹ کر رہا ہوں گے ایک اور نیو ریسی پی کے ساتھ اب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ باق آپ سب کے گھروں میں کھاروں میں برکت دے آپ لوگوں کے صدقے اللہ باق میرے گھر میں بھی برکت دے اللہ حافظ and take care